اسلام علیکم نمستے سسری اکال تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہیں میرا نام ہے سابس سلطان جی بلکل میرا نام ہے سادک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حاضر ایک نئی اور ایک سائٹنگ ویڈیو کے ساتھ ویڈیو ہے جمہو سمارٹ سیٹی ایکسپلور جمہو سمارٹ سیٹی پروجیکٹس ارفاغ ویڈیو کی ویڈیو ہے پہلے بھی بہت اس کی ریکویسٹ آئی تھی لیکن ابھی یہ ایک لنک دیا ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جان نے شیوہ جی نے تو چلیے ملکے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو پھر اس پر کریں گے اپنا ریک ہمارے ریویوز کو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل ایگر تو پریس کرنا ہماتے کی ویڈیو تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں سو ہیلو ایوریون کیسے آپ سب ہوپ کی آپ سب بڑیا ہوں گے اور انہوں نے بھی چیزے سو گئیس میں ہوں آپ کے ساتھ ارفات علی اور آپ کا ویلکم ہے میری یوٹیوب چینل ارفات علی ویلوگز میں سو فیلال آج کا ویڈیو رہے گا کی جو ہماری جمہو کی سمارٹ سیٹی کب سے بولے جارے کی سمارٹ سیٹی سمارٹ سیٹی تو آخر کارا ہم بتائیں گے کی جمہو کی سمارٹ سیٹی میں کیا کیا چیز بن رہی ہے کیا کیا پروجیکٹ ہے تو فیلال چلتے ہیں تو ویڈیو کو کرتے سٹارٹ میرے ساتھ دیکھ پارے ہوگئے یہاں پہ یا میرے ساتھ ہے تو یہ گھڑیاں ہماری بائک یہاں پہ تو کار ہم نے اس کے ڈی بی کلر وغیرہ بھی نکال لے تو آپ کو اس کی آواز وغیرہ سنائیں گے کیسی ہاری ہے تو بیک فائر اتنے اچھے ماری ہیں نای تو چلتے فیلال ویڈیو کو کرتے سٹارٹ ابھی میں کھڑا ہوں بلکل جو کی ہمارا ہی دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ہمارسن کلابور اور ہوتل ایشیا جو ہے یہاں پہ بکرم چھوکے اس پہ بلکل اپوزٹ ٹھڑا ہوں میں تو میرے پیچھے آپ دیکھ پارے ہوگے یہاں پہ لکھا ہوا جمہو سمارٹ سیٹی کھنڈ مٹھے لوگ دو گرے ٹھیک ہے تو آپ کو ابھی میں یہاں پہ چلتا ہوں فیلال ابھی تو ابھی پیدل چل کے تو یہ بہت لمبی آئی تینک کوئی آدھا کلومیٹر دیوار ہے جو اس کے پر پینٹنگ وغیرہ بنائی ہے جمہو سمارٹ سیٹی کے تاہی ہے تو فیلال میں بائک پہ چل کے آپ کو پورا کور کروا سا ہوں کی کیا کیا چیزیں یہاں پہ تو میرے سامنے آپ یہ دیکھ پا رہے ہوگے یہاں پہ ٹائگر ہیل کا تو انہوں نے جو سینری پینٹنگ وغیرہ بنائی ہے تو کتنی اچھی بنائی ہے تو یہ آپ دیکھ پا رہے ہوگے پورا سیمنٹ کے ترو انہوں نے بنایا ہوا ہے نیچے کٹنگ کر کے بہت ہی اچھی پینٹنگ ہے ہمارے آرمی کے جوان یہ تو اوپر دیکھ سکتے ہو کتنا پیارا وہ ٹائگر ہیل بنائی ہے پوری پہاڑی تو اس کے اوپر وہاں پہ جنڈا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بائیک میں میں چل کے آپ کو پورا کور کرواتا ہوں کی کیا کیا چیزیں آگے یہاں پہ جو ڈوگری کلچر وغیرہ ہوتا ہے تو ان کا جو فنکشن وغیرہ جیسے کی یہ دیکھ سکتے ہو کتنا پیارا بنایا ہوا یہاں پہ تو ایسی ایسی چیزیں ہمارے جمعوں میں بن رہی ہے یہ ہمارے ڈوگری جو فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں یہ دیکھو جو چیک کرو جیسے پرانے زمانے میں ہوتے تھے نا تو یہ چیک کرو یہ آئی تنگ یہ برات جا رہی ہے لوگ ڈانس وغیرہ کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ یہ رنگگولیاں بنا رہے ہیں کتنی اچھی اچھی پینٹنگ بنائی ہے تو یہاں پہ مطلب مین یہ ہے یہ ستواری والا ہائی وے ہے وکرم چوک سے لے کے ساتواری والا ہائی وے اس سائیڈ بھی آپ دیکھ پا رہے ہوگے پینٹنگ ہے تو احمد سنگ کلاب ہے جو کہ اس کے اپوزیٹ آکے یہ بنائی ہوا پورا آگے تک پینٹنگ بنائی ہے تو اچھی بات ہے جمع ہمارا ترقی کر رہا ہے سو فیلال ابھی چل رہے ہیں ہم دوسری لوکیشن میں آپ کو بتاتے ہیں تو یہ ہے جو کی ہمارا وکرم چوک کا فلائی آور ہے تو ہر ایک پیلر کے نیچے آپ کو پینٹنگ ملے گی یہاں پہ سامنے ہمارے جو یہ پکروال وغیرہ ان کی پینٹنگ بنائی ہوئی ہے جو کی مطلب یہاں کا کلچر ہے اور جو یہاں پہ جس مطلب مذہب کے لوگ رہتے ہیں ان کی پینٹنگ وغیرہ پنائی ہوئی ہے یہاں پہ پوری چیک کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ اوپر آئی تنک آپ کو دکھ رہا ہوگا کتنے بڑے بڑے تین کیمرے لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ کیمرے وغیرہ ہر آپ کوئی بھی یہاں پہ جو ٹریفک رول ہے وہ توڑ نہیں سکتا بھی فیلحال ہم پہنچنے والے ہیں جو کی سمارٹ سیٹی کا دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے تو یہ ہے ہمارا گاندینگر کا جو افسرا روڈ تھا یہ سامنے دیکھ پا رہے ہو گیا آپ گاندینگر افسرا روڈ کی یہ جو مسجد ہے یہاں پہ بتاتے ہیں آپ کو کی یہاں پہ کیا چیز ہے جو بن رہی ہے یہاں پہ ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ابھی بہت ہی زوروں سے کام لگا ہوئے دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے سے لے کے اوپر تک پورا کام لگا ہوئے یہاں پ کیا ہوتا تھا پہلے کی رش وغیرہ جہاں ہوتا تھا جو بہت لگتا تھا یہاں پہ تو انہوں نے نیچے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ٹائلیں وغیرہ لگائی ہوئی ہے لک بلکل ہٹا کے تو یہاں پہ کیا کریں گے یہ اس سائیڈ پہ بھی بینچ وغیرہ لگائیں گے بیٹھنے کے لئے ہو تو یہاں پہ بھی اوپوزیٹ بھی تو یہاں پہ گاڑیاں وغیرہ نہیں یہاں پہ پیدل چلنے کے لئے بنائیں گے سب کچھ تو جس سے کی گاڑی کا جہاں و گے بھی انہوں نے کنسٹرکشن وغیرہ کی ہوئی ہے یہاں پہ فیلال ابھی ہم نے جو بکرم جو کا یہ بریج ہے یہاں پہ لگائی ہوئی ہے تو آپ کو میں ایک وقت نیچے کا ویو چک کرواتا ہوں دیکھ سکتے ہو ہمارا تبی نیچے تو سائیڈ میں یہ دیکھ سکتے ہو سامنے وہاں پہ پارک بن رہی ہے تو کتنی زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہاں پہ تو بہت ہی تیزی سے کام لگاؤ وہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ تو یہاں سے نیچے وہ باقی نیچے ایک جو سمارٹ سیٹی کے تحرے تو فیلال ابھی میں پہنچ چکا ہوں جو کہ ہمارا جمو کا ایمی سٹیڈیم ہے اس کے سامنے تو آپ میرے پیچھے دیکھ پا رہے ہوگے جو جمو کا ایمی سٹیڈیم کے جو انٹری گیٹ ہے تو کتنا اچھا انہوں نے یہاں پہ بنایا ہوا ہے تو یہاں پہ بہت ہی تیزی سے کام لگا ہوا جمو سمارٹ سیٹی کے تحرے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو کہ آپ یہاں پہ ہی ان کے نیچے پورے کتنے لگائے ہوئے ہیں انہوں نے یہاں پہ سامنے آپ دیکھ پا رہے ہوگے وہ ایک درنا ڈائب وہاں پہ لگائے ہوگا ہے تو گائیس ابھی میں پہنچ چکا ہوں سائنس کالیج کے بہار تو یہاں پہ نا ٹرائفک جیم وغیرہ بہت رہتا ہے تو آئی دنگ جمو سمارٹ سیٹی کے تحرے تھے انہوں نے کچھ سوچا ہوگا یہاں کے لیے تو یہاں پہ بھی ان کو سوچنا چاہیے جو ٹرائفک جیم اتنا لگتا ہے تو فیلال جا رہے ہیں یہاں پہ تو جو ہمارا کھنور کا جو فلائی اوور بننا ہے تو بہت ہی اچھا ایک فلائی اوور بننا ہے تو اس کے نیچے سے چلیں گے ہم بہت ہی لمبا فلائی اوور ہے اور اس کے نیچے سے جیسے کی آپ نے ویڈیو بغیرہ میں دیکھا ہوگا ڈیلی والی سیڈ بومبے والی سیڈ ایسے فلائی اوور ہوتے ہیں نیچے سے مطلب پوری ایک فیل ہی لگاتا چلنے کا تو وہاں پہ جا کے آپ کو ویو چیک کروائیں گے اب ڈیلی اور بومبے جو کی جمہو سے باہر ہم دیکھتے تھے جمہو میں ہمیں دیکھنے کے لیے نہیں ملتا تھا تو وہ اب ہمیں جمہو میں بھی سمارٹ سیٹی کے تاہر دیکھنے کو ملے گا میرے سامنے دیکھ پا رہے ہو گئے یہ روڈ جا رہا ہمارا کھنور کا جو ہائی وی پورا فلائی اوور بننا ہے دیکھ سکتے ہو کتنا پیارا ہے کتنی اچھی وائب آرہی ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہو کتنا پیارا مطلب کھولا ہی ٹائی بھی انہوں بھی چلتے ہیں اس کے اوپر پہلے اتنا ٹریفک جام وغیرہ لگتا تھا تو اب وہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا اور دیکھ سکتے ہو کتنا پیارا یہ بنایا ہوا پر فلائی اوور تو بہت ہی لمبا فلائی اوور ہے یہ آگے سے آئی تنگ کوئی دو سے تین کلومیٹر تک ہے اتنا مجھے بھی اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے تو چلتے ہیں دیکھتے کتنا لمبا ہے آتے وقت ہم یہاں پہ نیچے سے آئیں گے جیسے کی میں نے آپ کو بیو بتایا تھا کہ جو کی ڈیلی وی ملے گا تو نیچے سے آئیں گے دیکھنا کتنا ہی پیاری بھائی باتیاں وہاں پہ چک کرنا سو فیلال ابھی پہنچ چکے ہیں اینڈ میں فلائی اوور کے اوپر سے میں نے تو سوچا دو تین کلومیٹر یار بجے تو بہت ہی لمبا تھا آئی تن سے چار کے پانچ کلومیٹر کے بیچ میں رہے گا تو آگے سے ہم یوں ٹرن لے کے آئیں تو ابھی ہم چلیں گے نیچے والی سائیڈ تو اوپر ہمارے فلائی اوور رہے گا تو نیچے کا ویو چیک کروائیں گے آپ کو کی نیچے کا ویو کتنا اچھا ہے سو گائیس یہ ویو چیک کرو آپ یار یہ ویو دیکھو کتنا اچھا ہے یار میں تو یہ سوچتا تھا کہ یہ ڈیلی وغیرہ والی سائیڈ ہوں گے تو یہ دیکھو یار جمہوں میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اوپر مطلب پورا چار سے پانچ کلومیٹر تک فلائی اوور رہے گا نیچے دیکھ سکتے ہو کتنا صاف سفائی سے ابھی انہوں نے پلانٹس وغیرہ الگائے ہیں تو یہ پیڈ بھی وہ جب بڑے ہوں گے تو فیر تو ایک الگ ہائی بائی گی تو میں نے اپنی جا دیکھ سکتے ہو کتنا پیارہ وغیرہ 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 نکال دے تو بیک فائر اتنا صحیح مارے آئی تھی کہ آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہوگا کیونکہ مائک میرا ہیل میٹ کے اندر والی سائیڈ ہے دیکھ سکتے ہو کتنا پیارہ ویو ہے یار گائیس چیک کرو جیسے اب کوئی بھی اگر آپ سوپر بائیک وغیرہ لے کے آتے ہو ساؤنڈ ایک اتنی اچھی ہے وائب آتی ہے چلانے کی چیک کر سکتے ہو آپ تو یہ ہمارا جمہوں کا سبارٹ سیٹی رہتا ہے دیکھ سکتے ہو گائیس پہلے یہاں پہ اتنا جام وغیرہ لگتا تھا جبکی یہ فلائی آور نہیں ہوتا تو ابھی چیک کر سکتے ہو آپ یار فلائی آور بنے تو کوئی جام وغیرہ آپ کو دیکھنے کوئی نہیں ملتا ہے ورنہ یہاں پہ پہلے آدھے آدھا ہی کے گھنٹہ جام لگا رہتا تھا کیونکہ پونچ رجوری والی سائیڈ اور مغل روڈ کی سائیڈ جیسے کوئی بھی ٹوریسٹ وغیرہ جاتے تو یہاں پہ جام وغیرہ سے فضل رہتے تھے تو ج جمہو سمارٹ سیٹی کے تحت انہوں نے دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا کام کیا یہاں پہ تو اور بھی چلتے آگے تو آپ کو کور کروائیں گے کہ کیا کیا چیز اور پند رہی ہے فیلال ابھی میں ہوں گجر نگر چوک میں اور میرے پیچھے آپ دیکھ پا رہے ہو گئے یہاں پہ جمہو سمارٹ سیٹی کے تحت جو سائیکل سکتے ہو رہا ہے تو اس سائیکل کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کی کیا چیز ہے یہ میرے سامنے آپ یہ دیکھ پا رہے ہو گئے یہ بورڈ لگا ہوا سائیکل کا یہ ہے یہ یانا کی سائیکل جو سمارٹ سیٹی کے تحت اس کو یوز کیسے کرنا آپ نے تو اس کے اوپر سب کچھ لکھا ہوا ہے پوائنٹ وائز جیسے کی پہلا پوائنٹ ہے آپ نے یانا اپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پھر آپ نے موبائل نمبر میں سائن ان کرنا اوٹی پی آئے گا پھر آپ کے پاس یانا اپ آئے گا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کی لوکیشن ہوگی وہ کرنا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس میں فیز ہوتی ہے پندرہ رپے یا بیس رپے اس کے زیادہ یہ ہوتی ہے کلومیٹر کے حساب سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے سکین کرنا ہے کوڈ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ یہ کوڈ دیا ہوا اس کا تو یہ جانا ہے اب آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے یہ کوڈ آپ نے سکین کرنا ہے سکین کرنے کے بعد آپ سائیکل کو لے سکتے ہو تو یہ یہاں پہ جمعوں میں آٹھ سو سے کوئی ہزار سائیکل ہے ضرور ہی نہیں ہے اگر جیسے کہ آپ نے یہ سائیکل یہاں سے اٹھائی تو یہ آپ آگے لے کے آپ کسی بھی مطلب جو دوسرا یانا کا سائیکل کا سٹینڈ ہوگا تو وہاں پہ آپ پارک کر سکتے ہو تو بہت ہی اچھا ہے یہ بھی جمعوں سمارٹ سیڈی کے طاحت بنایا ہے دیکھ سکتے ہو یہاں پہ پانچ سے چھ سائیکلیں لگی ہوئی ہیں سو فیلال ابھی میں ہوں نروال چوک سے تھوڑی سی آگے آکے میرے سامنے آپ دیکھ پا رہے ہوگے یہاں پہ الیکٹرک آٹو رکشہ وغیرہ الیکٹرک آٹو لوڈر وغیرہ بھی یہاں پہ آویلیبل رہیں گے آپ کو یہ بھی جمعوں سمارٹ سیڈی کے تحت آئے ہوئے ہیں کیونکہ باقی آپ نے دیکھے تھے ڈیزل وغیرہ کے تو وہ آپ نے دیکھے ہوئے تھے اس کے اس سے کیا ہوتا تھا پولیوشن وغیرہ بہت زیادہ ہوتا تھا تو کرایا وغیرہ بھی بہت لیتے تھے تو اس کا کرایا بھی جنون رہتا ہے اور نہ اس سے پولیوشن وغیرہ ہوگا یہ چارجنگ کریں گے تو بیٹری وغیرہ کا ٹائپ ہے یہ تو دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا ہے کیونکہ پولیوشن کی اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے آنے والے ٹائم پر پولیوشن اتنا زیادہ ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کہ ابھی جیسے لوگ بہر رہے گی دیسمبر آگے بھائی سردیاں بلکل بھی نہیں ہوئی یہ دوند وغیرہ تو کیسے ہوگی بھائی پولیوشن اتنا زیادہ ہے تو ویدر کا تو پتہ نہیں لگے آنے والے ٹائم پر تو آپ دیکھ سکتے ہو جیسے کتنا پولیوشن وغیرہ اگر اس پولیوشن کو کنٹرول نہیں کریں گے تو بہت ہی زیادہ دکت ہا ہمیں دیکھنے کو ملے گی جیسے کی آج کل ہارٹ اٹیک وغیرہ تو سانس فولتی ہے اس کی پروبلم وغیرہ ہوتی ہے تو اس چیز کو سوچ کے ہماری جو یہاں کی سرکار وغیرہ تو وہ دیکھ سک بہتے ہو کتنا بڑیا کام کیا انہوں نے تو یہ آئے آٹو رکشہ وغیرہ بنایا ہے الیکٹرک تو چلتے ہی جی تو ویورز ویڈیو ہم نے دیکھا ویڈیو تھا بہت ہی زبردست جمہو سمارٹ سیٹی ہم نے پہلے سرینگر سمارٹ سیٹی کا ایک ویڈیو کیا تھا اب یہ جمہو سمارٹ سیٹی اور اس کا لائیو انہوں نے ہمیں دکھایا اور اس کا فلائی اوور اور کس طرح سے دیواروں پر پینٹیز اور کہاں کہاں سے اس کا دیویلمنٹ کا کام جائے یہ سارا دکھایا اور لوگوں میں ایک خوشی ہے خوشی کیوں ہے کہ بڑی ہی دیر بعد وہاں پہ اس طرح کا کام ہو رہا ہے کہ وہاں لوگوں میں خوشی ہے اور یہ خوشی کیوں نہیں ہوتی ایک سنگل روڈ بن جائے تو یہ پاکستانی سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا مہیت ہے تو وہاں پہ ایک پورا کا پورا سمارٹ سیٹی پروجیکٹ بن رہا ہے ہر گلی ہر محلہ ہر جگہ پہ انہوں نے بہترین انوائرمنٹ کریٹ کر کے دینا ہے تو وہاں کے لوگ جنوری بہت زیادہ خوش ہوں گے اور فلائی اوور کا سوچنا ہی وہاں پہ یہاں محال ہے انہوں نے انہوں وہاں پہ بنا دیا ہے ہمارے میں نے اپنا جو کشمیر ہے اگر مری والی سیڈ سے اتر جائیں مظفرہ باد میں تو دو سڑکیں بس ختم اور کوئی وہاں پہ ڈیویلمنٹ کا نامو نشان نہیں ہے ابھی بہت سارے یوٹیوبر وہاں پہ گئے ہوئے تھے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا دوسری سیڈ بے ایک اور شہر اگر جیلم کے ساتھ جو ملتا ہے وہ ہے میرپور اور میرپور بھی ایسے یہ ایک مین چوک ہے اور اس کے آٹھ دس بزار ہیں بس ختم اور ایک جو کیرن کی طرف روڈ جاتا ہے اور کیرن سے آگے سارا کا سارا روڈ ہے ہی نہیں بس پتھن یہ ہے جہاں سے جو جگہ ملے وہاں پہ ہی ٹریول کرنا پڑتا ہے شاردہ تک جانا بھی بڑا مشکل ہے شاردہ سے کیل اور آگے کے علاقے جانے وہ بھائی فور میں فور جیپوں پہ ہی آپ کور کر سکتے لیکن یہاں پہ کیا ہے فلائی آور بن رہے ہیں سمارٹ سیٹیز بن رہے ہیں ڈیویلمنٹ کا کام جاری ہے وہاں پہ فائیو جی اور سکس جی آ رہے ہیں اور یہاں پہ وہاں پہ نیڈورک ہی کوئی نہیں ہے سمجھ لو ہم کشمیر گیا تو کٹ گیا پیچھے سے رابطہ کوئی کام نہیں کوئی دندہ نہیں بہت سارے تو ہمارے ٹور صرف اس وجہ سے مس ہو جاتے ہیں کہ بس وہاں پہ جا کے اب کوئی کام کے نہیں رہتے پیچھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں وعدہ نہیں ہوتا تو چیزیں بڑی مختلف ہیں وہاں کے کشمیر میں اور یہاں ہمارے کشمیر میں فرق سافظہ ہے کام ہوتا ہے اور کام وہاں پہ ہو رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے اور یہ ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا عرفات کے ویلوگ کے لیے بہت سارا ڈیمانڈ تھی کہ آپ اس پہ ریاکشن دیجئے یہ پہلا ویڈیو ہے جی اب ہم ان کے چینل کو اور بھی وزٹ کریں گے جو بھی ویڈیو اچھی لگی ہم اس پہ بھی ریاکٹ لائیں گے ضرور بلکل بہت اچھا انہوں نے ویلوگ میں رہا ہے اور وہ آئی بھی رہنے والے ہیں اور وہ خوشی سے انہوں نے ایک ویلوگ بنائیا اور انہوں نے چینل پہ اپلوڈ کیا اور بہترین طریقے سے بھائی کی بھائی کی بھائی کی بھی اچھی ہے بھائی کی بھی اچھی ہے اور بیچے سے جو فائر کس بھی اچھی ہے ہمیں سنے کوئی نہیں ہے لیکن اچھے نہیں سن رہے تھے یار نہیں اس کا جو ساوند تھا نا وہ سن رہا تھا ہوں لیکن جو تھا 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 کے آواز آتی ہوں تھی ہیں نا کئی کی میں وہ وہ نہیں آ رہے تو بھائیک کی آغاز صلی was کی بھی آ رہی تھی پتہ ہی طریقہ کیا اور بہترین طریقے نزال ڈیویلمنٹ دکھائی ہے آپ دیکھیں وہاں پہ ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے اور آنے والا وقت دیکھیں تبدیلی آنی رہی تبدیلی آگئی ہے بلکل یہی چیزیں ہیں کہ وہاں پہ ہم صرف سوچ رہے ہیں اور صرف باتیں کر رہے ہیں ہمارے یہاں پہ راوی اربن جو شہر بنانے کا سوچا تھا اس کے اوپر سٹے آگئے وہ سارے معاملات آگئی دیکھیں یہ سوچ کس لیے لیا آپ نے کہ یہ تو آپ نے ہمارا جو ایسی ایسی جاہل قوم ہے مجھے یاد آگیا سٹے سے ہمارے گھر کے باہر سڑک بن رہی ہے چھوٹی جو سالوں سے خراب تھی میں گھر سے یہاں نکلا ہوں جو سبین روڈ پر جانا ہوتا ہے اتنے کھڑے اور یہ وہ اب بن رہی تھی تو ہمارے پی ایسو والے ہیں پمپ والے کموکا صاحب انہ نے اس کے لئے سٹے لے لیا میرا پمپ نیچے ہو جائے گا اور بارش کا پانی آتا رہے گا تو میں نہیں بننے دیتا اور سٹے ہماری انصاف کا محکمہ بھی ایسا ہے کہ سٹے دے دیں بغیر جانے پھوچے کہ بھائی یہ جنون بھی ہے کیا ہے وہ سالوں سے اب دوبارہ بھی وہ سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کا لیول کر دیا گیا اور آگے سے اس کو اچھا کر دیا گیا تو ہم پھر بھی خوشیں چل ایسے ہی بن رہی ہے تو بننے دو کوئی بات نہیں ہمارے پاس کوئی سمارٹ سٹی نہیں ہے کوئی بات نہیں ایک سڑکی بن جائے وہ کافی ہے تو دیکھیں جی اب دیکھیں کہ یہ اب وہاں پر بنے لیکن ایسے پل جو فلائی اوورز ہیں ہمارے لہور میں کراچی میں بنتے ہیں کراچی میں پورا کا پورا فلائی اوور ہی جو ہے نا وہ بنا ہے اس کے چھ ماہ بعد ہی وسارہ کا سارا زمین دو سو گیا تو آپ اس سے دیکھ سکتے ایک ہمارا مین حب جو ہے وہ کراچی ہے اور وہاں پہ آپ کریپشن کا یہ حال دیکھ سکتے ہیں کہ پورا کا پورا فلائی اوور ساڑھے تین کلو کلو میٹر کا وہ فلائی اوور تھا اور بننے کے تین ماہ بعد ہی وہ زمین دوس ہو جاتا ہے عرب اور روپیہ کا جو اس کے اوپر یہ ایسے ہی ہے جیسے پچاس لاک ٹن آ رہی ہے رشیہ سے گندم اور اس میں سے چالیس لاک ٹن چوری ہو گئی ہے اور ایسے ہی پیچھے ہو گا تھا کہ سرکار میں اتنی ہی گندم چوہے کھا گئے تھے کیونکہ ہم کرپشن ایسے ہی کرتے ہیں ہم چوہوں کو بھی کھلا دیتے ہیں اور جو کو نہیں کھانے والا اس کو بھی کھلا دیتے ہیں ایسے یہ اب کیا ہوگا اور غریب عوام بچاری رول گئی ہے آٹا سر دیکھے دس کلو کا لینے کے لیے اور اگر وہ انڈینز وہ آٹا دیکھ لیں تو کبھی روٹی کھانا چھوڑ دیں اتنے وہ نکمہ قسم کا آٹا دیکھیں کہ وہاں پہ دیکھیں کہ آج وہ تری سیونٹے یا پینتی سے وہاں پہ ہم نے ہٹایا تو موتی جی اپنی نگرانی میں وہاں پہ گولمنٹ فنڈز دی ہیں تو وہ فنڈز وہاں پہ لگتے ہوئے نظر بھی آ رہے اور آنے والے وقت میں دیکھیں کہ وہ کہاں پہ چلا جائے گا جمہو کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے ہمارے لیے اس کے اوپر انڈیا نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ آنے والے ربزے والا آگے بڑھ رہا ہے اور جو ازاد ہے جس کے ساتھ ہم نے لکھا ہوا ہے ازاد کشمیر اور وہاں پہ جو ہے نا وہ سگنل نہیں آ رہا ہے تری جی ٹو جی نہیں آ رہا وہاں پہ سکس جی فائک جی کی طرف اور ہم روتے کیا ہیں جی وہاں پہ انٹرنیٹ سرویس بند کر دی گئی ہے وہ بھائی اپنی تو بتاؤ تمہارے پاس ہے بھی کہ نہیں ہم نے بند کر دی گئی ہم نے لگائی ہی نہیں ہے تو ہم بند نہ کر سکے ہم میڈیا کو بند کریں گی وہاں کی جو آوازیں وہاں پہ جو دنیا تک نہ جا سکے لیکن شوشل میڈیا کا دور ہے بھائی اب یہ باتیں پوری دنیا میں جائیں گی وہاں پہ لوگوں کا موقع دنیا کے سامنے آ رہا ہے اب ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا ہمیں بھی اپنے پروجیکٹ ایسے بنانے پڑے گے اب آپ ان لوگوں کو بھی سوچنا پڑے گا جو بیتر سالوں سے انہوں نے کسی کو آگے نہیں آنے دیا ان کو بھی کرنا پڑے گا بھائی اگر ہم نے اپنے جزیرے بنائے ہیں تو اب جو پاکستان کے پاس باران جزیرے ہیں ان کو بھی کمرشل کرنا پڑے گا وہاں پہ development کر کے صحات کیلئے کچھ کرنا پڑے گا لوگوں کو کچھ دکھانا پڑے گا تو پھر ہی لوگ جو کہیں گے ہاں کہ اب یہ ہمارا جفاہ ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ اب کشمیر کہاں سے کہاں چلا گیا بہت ہی زبردہ سماریزار وی لوگ تھا اور فاد بھائی آپ کا آپ کی بائیٹ بھی پیاری تھی آپ بھی بہت بھی پیارے لگے ہمیں ویڈیو دیکھ کے مزا آیا ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمارے ویورز بھی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں گے اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریے شیئر کریے چینل کو کریے سبسکرائب ملتے ہیں ایک اور نیکس ویڈن تب تک کریے